اسلام علیکم توڑکی نہ آئے پرویز اکبال پرویز اکبال صاحب تسیہ دسو کہ تسیہ سٹیل لکھ کام مکینیٹ سے دکار رہے ہو چھ سات سال سے تو یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا پرابلم یہ مشین میں آگا تھا کدر داگے والی مل میں فیٹویں کام کار رہا تھا کہاں پہ مہار میں تو یہ داگے والی مل میں آپ کا ہاتھ آگیا اور یہ کٹ گی بازو پھر تو پھر یہ سٹیل والا کام تو اور بھی بھاری ہے اور سخت ہے یہ کب سے کر رہے ہیں آپ بس شعور کے مجھے بھی کچھ مجموعییں بھی ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس لئے میں بھائی کام کار رہا اس کے ساتھ پر آیا ہوں وہ شٹرنگ کا کام کرتے ہیں نہیں سٹیل باندھنے کا مامو کی بیٹے میں اچھا اچھا وہ کام کرتے ہیں ٹھیک کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو بیٹے اور ایک بیٹے کیا عمرے ہیں اقریباً اپنے کام کر سکتے ہیں اچھا تو پھر آپ کا تو کیسے نظام چلا پھر اس کے بعد میں تو مزدوری مستریوں کے ساتھ تغاری اٹھا رہیتا ہوں اور ملے آگے پیچھے مسالہ دے گیتا ہوں اچھا اچھا اب سریعہ کا کرنا شروع ہو گئے نہیں تو جو آپ جو وہ اٹھاتے تھے سیمنٹ وغیرہ جو تغاری وغیرہ وہ تو دو آسے اٹھاتے تھے ایک آسے کیسے اٹھاتے تھے میں ابھی ایک جگہ تھا وہاں سے میں اتر رہا تھا پلازے سے تین بندے آگے کھڑے تھے چنگے پلے تھے تو مجھے کہتے ہیں ہمارے کرایا چاہیے وہاں جانے کا ٹرین کا ساڑھے پانچ سو رویہ بھی بندہ ہے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ جو بندہ کام کرنے والا ہے اس کے پاس کرایا کی کمی نہیں ہوتی ہے لیکن میں نے آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے بڑا ایک آپ پیار آیا ہے سمجھ لیں کہ آپ ماشاءاللہ سے اپنا محنت سے کام کر رہے ہیں اور آپ بڑے قابل فخر ہیں اور اس انڈسٹری میں جو آپ یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنا روزگار کمار رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ عظیم بندے ہیں اللہ تعالی آپ کو اور برکت دے اللہ آپ کے کام میں اور بہتری لائے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو کام نہیں کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ کیوں نہیں کام کرتے ہیں وہ تو سارے ہیں اس لئے نہیں کرے آگے والوں کا ہاتھ پہ ماتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بیسے ہی شوق سے مانگنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بیسے ہی ہمارے والد نہیں ہے یا والد یا ہمارا سارا نہیں ہے تو پھر اس لئے سے مانگنا کرتے ہیں پھر ان کی عادت ہی بگڑ جاتی ہے وہ ساری زندگی کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہیں لیکن آپ کو کام کرتے ہوئے جو بھی دیکھے گا میں سمجھتا ہوں وہ ہمت پکڑے گا کہ آپ ایک حادثے کے بعد بھی اتنی منت والا کام کر رہے ہیں تو جو لوگ کے پاس آسان اسودگی والا کام ہے تو وہ ان کو کتنا منت سے پکڑنا چاہے تو آپ بیسے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو جو ایسے لوگوں میں تو یہ ہوں گا بھی اپنے ہاتھیں مائی کریں ہاتھوں اور ہاتھوں لاتی مجھوی کریں اور اپنے مجھوی کریں آپ اپنا بیٹھ پاہیں ٹھیک ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنی مجبوری ہیں یہ نہیں سنچتے کہ یہ میری مجبوری ہیں یہ نا حمد آرتے ہیں آئیے وہ لوگ ہیں کہ جو عظیم لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں بہادر ہیں ہمت کرنے والے ہیں اور معاشرے کے اندر جو ہے ان کی بڑی قدر ہونی چاہیے کہ جن کو حادثہ اس طرح کا حادثہ ہی پیش آ جائے اس کے بعد جود بھی وہ اپنی محنت مجدوری سے کام کریں اور میں سمجھتا ہوں محنت کرنے والا ویسے ہی حاکہ لال کا روزگار کماتا ہے یہ اس سے بھی کئی درجے بہتر ہیں اور اللہ کو یہ والی ان کی ادا کتنی پسند ہوگی کہ کسی وجہ سے ان کا نقصان ہوا ان کا ہاتھ اس پہ چلا گیا مشین میں آپ دیکھئے ایک کٹے ہوئے ہاتھ سے یہ لہ کام کریں موسیقی